مارگ کو تیہ کر کے جس شمعہ یہ کاسی کے شمعی پہنچے ہیں خریدنے بالے انہیں آگئے سوامی جی سے کہا اس ہٹے کٹے کی قیمت کیا ہے اس ہٹے کٹے کی بیس بار سونا اور اس اس طریقی اور اس چھوٹے سے بچے کی کوئی مطلب ہے یہ بیچنے کی تمہاری دیوستہ ہے ہاں ہم لینے آئے ہیں دیوو بولو ہلکیوں کے بھاری اچھا دیوست ہماری چولنے کی چاہی لیکن کم نہیں دوگے پھر کیا کروگے چمنی سے تمہار کو کھاؤ ٹوپی بھائی بھائی یہ سٹے کٹے کی نوجوان کے قیمت بتاؤ بیس بار ہشکی بتاؤ بیس بار ہشکی بتاؤ ہشکی بتاؤ ہشکی بتاؤ سوما جی سوامی جی کو دوپیری ہو گئی کسی نے کس کھریدہ نہیں اب بابا بڑے پریسان شانگ جیسے ہی دوپیری نکلی تو کالو مہتر آ گئی سوامی جی کو سادر پرڑام سوی کار ہو کیا ہو گیا مہاراج سویتے سام ہونے آ رہی ہے کب مغد تین امتے ایک بھی نہیں بکایا آپ کا چہرہ تو یسے لگ رہا ہے مانو آپ کی پلیٹے چلیں گئی ہو پلیٹے کا پورو ہندے نہیں بیٹھے ہو سوامی جی پشینہ پہنچ لو ہم کھریدنے کے لیے آئے ہیں کھرید آئے ہو ہاں اس شاٹے کٹے کی قیمت بتائیے ہیں بیس بار کیا میں اس کا پرچہ لے سکتا ہوں لے سکتے ہیں لیکن 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 بھگون یہ لو بیانہ اب پرچے لے لیں اے نوجوان کیا ہے تو ایرا نام ایک دم سے کہنے لگے میرا نام ہریہ ہے آج دیکھئے بکتو شمیہ کی کیسی مارے ہریشن سے ہریہ ہو گئے سوامی جی کے جو پاس میں کھڑے مہتر راج تھے کہنے لگے ہمارے ساتھ تمہیں کاسی مک کی گلیوں میں جھاڑو لگانا ہوگا تمہارے لیے تمہیں ہماری پتنی کے لیے مہترانی کے لیے جن بھر کے لانا ہوگا عشقار میں تمہیں کوئی اکرمند تھا تو نہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہاتھ جڑ کر کے ہریشن کہنے لگے بھگون جو سمیہ کی بلیاری ہے یشور کی مہربانی میں تمہاری ہر سرت کو شویکار کرتا ہوں بیشوار سونا دیا ہریشن کو لے چلے ہیں رانی تارہ نے بکتو جیسے ہی دیکھا کہا سریمن آپ مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کیوں یہ چالیشوار کرجا کشکے اوپر جا چھوڑے جا رہے ہو اور رانی نے آج اپنے سریمن کے مکڑا کو دیکھا ہے ہلکی بھر کے رانیاں بولی ہو مالک کہ کیوں چھوڑ کے جاتے ہو مکھ موڑ کے جاتے ہو کیوں چھوڑ کے مکھ موڑ کے جاتے ہو کیوں چھوڑ کے جاتے ہو مکھ موڑ کے جاتے ہو کیوں چھوڑ کے جاتے ہو مکھ موڑ کے جاتے ہو چھوڑ کے جاتے ہو مکھ موڑ کے جاتے ہو کیوں چھوڑ کے جاتے ہو مکھ موڑ 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 کے جاتے ہو کیوں چھوڑ کے جاتے ہو مکھ موڑ کے جاتے ہو ہرشن چلے گے بھکتو میتر کے ساتھ گلیوں میں جھاڑوں لگاتے پانی بھر کے لاتے اور ایدھر راجہ کی جو پتر جو تھے پتر اور ان کی رانی انہیں برہمڑ برہمڑی نے خرید لیا بشوہ مطر کو چین نہیں پڑا انہوں نے کیا کیا اب من میں وچیار کرنے لگے ہرشن بھوجن بنائے گا نیرا ہوا تو میں بن کا بلاو بن جاؤں گا اور اگر پرکاس رہا تو بھکاری بن جاؤں گا لیکن ہرشن کو ان کا دانہ نہیں کھانے دوں گا سانج ہو گئی ہرشن نے بھوجن بنایا بن کا بلاو بن کے جھپٹہ مار کے لے گئے سویرے بھوجن بنایا جو پھر بھوجن کے لیے سنت بن کے سے ایک بھیکاری بن کے آگئے ہاتھ جڑ کر کے کہنے لگے داتا مجھے بہت بھوک لگی ہے چار روج ہو گئے ان کا دانہ پیٹ میں نہیں گیا دیالو ہرشن نے سوچا ہم نے تو ایک ہی دبس ہوا ہے لیکن اس بیچارے کو چار دبس ہو گئے چار چپاتی بنائی وہ بھی ان کے حوالے کر دی پھر ہرشن بھوکی رہ گئے شتائیس روج ہو گئے ہرشن کے پیٹ میں ان کا دانہ نہیں گیا کم جوڑ ہو گیا ہے راجہ گھڑا چیڑھیوں پہ چڑھتے میترانی کے پھوٹنے لگے ایک دن کی بات بتائیں پانی بھرتے سمیں گھاٹ پر ہی گھڑا نہیں اٹھا اس شمیں مندہ گنی نام کی ندیق سے اس گھاٹ پر پانی بھر رہے تھے گنگا بہت بعد میں آئی شروط آؤ ہوا کیا اب سوچنے لگے کوئی آئے کوئی آئے کوئی آئے گا تو میرے گھڑے میں سہرہ لگا دے گا میرے بھاگ بھاگ پریمی اور کوئی نہیں رانی تارہ آئی دور سے دیکھا کوئی آ تو رہا ہے لیکن رانی تارہ کو آتے ہوئے جب سمیپ دیکھا رانی نے راجہ کو راجہ نے رانی کی شورت کو نہارا آپ شریمن آپ ہرشن کہنے لگے تارہ تم ہاں مالک ایک دن سے رانی نے جیسی دیکھا آپ اسی گھاٹ پہ پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں ہاں کیا کرو رانی آج مجبوری ہے میرے سگھڑا نہیں اٹھ رہا ہے میرے سریر میں اتنا بل نہیں رہا جو میں گھڑا کو اٹھا سکوں بیشے تو اپنے مالک کی شیبہ کرنے کے لیے میں پانی یہیں شبرتا تھا اور شور ادھے ہونے سے پہلے ہی اندھیرہی میں پرات کال لے جاتا تھا رانی تم رانی کہنے لگی میں بھی روجہ نہ اسی گھاٹ پہ آتی تھی لیکن شور ادھے ہونے کے بعد رانی کہنے لگی مالک تمہارے سریر میں تو ہڈیوں کا دھانچہ سے اس نظر آتا ہے ایک دم سے ہرشن کہنے لگے رانی آج یہ ہڈیوں کا دھانچہ دکھائی دے رہا ہے ایک دو بشبو ہوگا جو میرے ہڈیوں کا دھانچہ سریری ہی نہیں رہے گا ایک دم سے رانی کہنے لگی نہیں مہاراج ایسے نہ بولو ایسے نہ بولو سریمن ایسے نہ مولو یہ بپتہ کسی نہ کشی دن کٹ جائے گی آنکھوں میں آس ہوا گئے رانی کے بھی آگئے رانی نے بھی پہنچ لیے ہرشن بھی اپنے سمیہ کو یاد کر کے رونے لگے دھرم کے لیے میں پرانٹ دے دوں گا لیکن رانی میں دھرم سے ڈگوں گا نہیں ہرشن کہنے لگے رانی تمہیں کس نے خریدا ایک براہمڑ براہمڑی نے بیٹا میرے ہی پاس ہیں ہرشن کہنے لگے رانی میری یاد کرتا ہوا ایک دن سے رنیا کہنے لگی بھگبن اب یاد کرنے سے ہوتا کیا ہے ہرشن پشتات کرنے لگے وہ رویتاش میرا وہ بیٹا رویتاش جب تک میں اپنے تھال سے اسے بھوجن نہیں کرا دیتا تھا تب تک وہ میرا بیٹا بھوجن نہیں کرتا تھا آج میرا بیٹا پتا نہیں اور رانی رونے لگی ہرشن بھی بھگتو رونے لگے سمیہ بڑا بھگتو بلوان ہوا کرتا ہے تارہ نے کہا سریمن دیری ہو جائے گی میرے مالک موشی ناراج ہوں گے آپ نے تو گھڑا بھری لیا ہے میں بھی گھڑا بھر لیتی ہوں ہرشن کہنے لگے بھر لو رانی اب رانی کو تو یہ اندازہ ہے کہ میرے ساتھ گھڑا جیت لے کر کے چلیں گے ایک دم سے ہرشن کی پتنی نے گھڑا بھر لیا رانی تارہ کہنے لگے سریمن کچھ دور تک ہمارے ساتھ بتلاتے بتلاتے چلیے میں تمہیں دیکھتی رہیں گے تم مجھے دیکھتے دیکھتے چلیے آپ اپنے مالک کے گھر چلے جانا میں اپنے مالک کے گھر چلی جاؤں گی جو ہرشن نے یہ شبد سنا اپنے مالک کے گھر میں اپنے مالک کے گھر میں نے کیسی یہ پرڑ کی اٹھانی ہے یہ دھرم کی کیسی میرے اٹھانی ہے ایک دم سے ہرشن کہنے لگے رانی تارا میرے گھڑے کو اٹھوا تو دو مجھ پر گھڑا اٹھ جاتا میں اندھیرے سے نکل جاتا تارا کہنے لگی سری من سب کچھ کر سکتی ہوں مگر یہ نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ تم پر گھڑا ایک سپچ کا ہے مجھ پر گھڑا ایک بپر کا ہے اور تم ہی نے تو ایک دیوش مجھے کہا تھا اور کیا بولی دیوان جی وہ رانی کہ پریتم کرمن کو کوئی شاتھی نہیں مہراج جنم دیکھر کے بھکتی کا کرم کا کوئی شاتھی نہیں ہوتا ہے پتی اپنے کشت کو شویم بھوگتا ہے پتنی اپنے کشتوں کو شویم بھوگتی ہے شنطان ہوتی ہے وہ بھی اپنے لِلہ لکھا کر کے آتی ہے نہیں مہراج اوہ راجہ کرمن کو کوئی شاتھی میں تمہارے گھڑا کو نہیں اٹھوا شکتی مہراج اگر میں تمہارے مہتر کے گھڑا میں ہاتھ لگا دوں گی میرا دھرم نسٹ ہو جائے گا جیسے شرپ بتا جاتا کچھلی کو ایک بار شرپ اگر کچھلی اپنے بدن سے نکال دیتا ہے نیتا جی دوبارہ اس کے سمیپ نہیں جاتا جیسے شرپ بتا جاتا کچھلی کو تیرے نبائشو ہاتھ دیں تیسے کرمن کرن کو راجہ ناری تیری گھوڑا تھی گر بہدر اوہ نکال آئی کے گیاں نبتائیو گر بہدر ملونکا آئی کے گیاں کلے بطائیو میرے ملونکا آئی کے تو ملونکا آئی کے مطلب آئی کے پتہ جھوڑ بسے ہو شوڑ گمیم بانسیوہو بھوڑاوی دو آشیر باد آپنے تمہاری کتھا شناو ایک مائی دو ہزار ایک ایشو میرے گردیب شریمان پرم پوجباد گردیب رامبادر ساستری جی نے پرانتی آگئیے بکتو اتیاب یک بھی تھے بہت تجھ کوٹ کے بکتا بھی تھے ہم تو ماتر دس پانچ پرشنٹ ہے ماتر اب اندازہ لگاؤ میرے گرور پیٹے کتھا شکھائی دارہ کے نلگی شریمن اس گھڑا میں آپ جرا سے پانی میں چلے جاؤ گھڑا تمہارے سیش کے برابر آجائے اٹھا لینا لیکن میری دیری ہو رہی میں جا رہی ہوں ہرے شن اپنی پتنی کو ٹک ٹکی لگائے نہارتے رہے شورت آنکھوں سے غجل ہوئی تو پانی میں چلے گئے گھڑا سیش کے برابر ہوا اٹھا لیا ہونار بلوان میترانی کی سیڑھیوں پر گھڑا ٹوٹ گیا میترانی نے للکار کے کہے کیا اسے مبتمل آئے ہو بوجھ کڑا پھوڑ دیتا ہے کہ لو میتر آگئے ہرشن کیا تمہیں بھوجن نہیں ملتا لیکن ہرشن کچھ بولے نہیں دکاندار کے شمی پی جا کر کے ساری جانکاری لی نراہار سیوہ کرنے کا جب اسے شبد سنا ہے آ کر کے ہرشن کو بھگتو چھاتی سے لگا لیا تم نے نراہار بنا بھوجن کی ہے میری سیوہ کی جاؤ آشے میں تمہاری ڈوٹی بدلے دیتا ہوں یہ کمل لو کمنڈل لو کالی لاٹھی لو مرگٹ میں جاؤ بہا پر چھتائیں جلتی ہیں ایک ٹکا لوگے اگر ٹکا نہ ہو تو کپھن لے لیا کروگے لیکن بینا ٹکا بینا کپھن کے کوئی لاس جلنے نہ پائے ہرشن مرگٹیا بن گئے بشوہ میتر کو چین نہیں پڑا بشوہ میتر نے کیا کیا کاسی میں ایک آدھسی کے ادھیاپن کا دوس آیا برامن کا یہاں آج پوجہ کے لیے چھپڑیا دے دی گئی اور قرآنی سے کا گیا جاؤ اپنے بیٹے سے کہو کہ جا کر کے باقشے بڑے وڑے چچے پھول لے کر کے چھپڑیا بھر کے لائے اور تم گھر کی شفائی کرو بھوجن بناو پانی بھر کے لاؤ تھاکر جی کا بھوگ لگاؤ آج کاسی میں ایک آدھسی کا ادھیاپن ہے اچھا بشوہ میتر نے یہ لیلا جان لی بشوہ میتر نے کمنڈل سے جل لیا جل کو جیسے ہی پرتوی پہ مارا اور ناگ سے کہا چلے جاؤ پھول باغ میں چھپ جانا جا کے ایک لڑکا آئے گا اسے ایسا کاٹنا ہے کہ اس کے مکشے اس کی ماں کا بھی نام نہ نکلے ہائے گجب ہو گیا